اور ڈیٹیکٹیم میں اب بات ایک ایسی مرڈر مسٹری کی جسے سلجا پانا اتنا آسان نہیں تھا لیکن پولس نے اس مسٹری کو سلجا لیا اس کیس میں پولس نے لڑکی کے پریمی کو گرفتار کیا ہے لیکن اس واردات کی داستان میں ایک سر پھرے پریمی کے شک نے اسے قاتل بنا دیا واردات مدھی پردیش کے نیمچ کی ہے جہاں کچھ دنوں پہلے ایک لڑکی کا شو ملا تھا لیکن اس شو کے ہاتھ پیر اور سر غائب تھے کیا تھی یہ واردات اور کس شک نے کیا ایک پریم کتھا کا دردناک انت یہ آپ بھی دیکھئے نمسکار بہت سواگت ہے آپ کا آپ دیکھ رہے ہیں یہ دل مانگے سوراج آپ کے ساتھ بہبورا مہنشربہ اور یہ دل مانگے سوراج میں آج پہلے بات اس حق کی جو سرکار کی اداس انتہ کی کارن ایک ساحسی لڑکی کو نہیں مل سکا اس کہانی میں صرف نائکہ ہے اور اس نائکہ کا نام ہے ارمیلا سونوانی جی ہاں بلکل ٹھیک سنا آپ نے ارمیلا سونوانی یہ چھتیس کڑکی وہی ساحسی لڑکی ہے جس کے نام کو سب نے سراہا تھا اتنا سراہا کہ سرکار نے انہیں مہلا سشکتی کرن کا برانڈ ایمبیسڈر بنا دیا لیکن شاید سرکار میں بیٹھے ان لوگوں کی یاداشت تھوڑی سے کمزور ہے اسی لیے وہ ارمیلا کو پھر سے بھول گئے بیٹی کو نوکری دی لیکن اس نوکری نے ان کی بیبسی کی کہانی میں ایک دوسرا پہلو جوڑ دیا دیویش آپ کے پاس آ رہے ہیں اور ذرا بتائیے کیونکہ ہم کئی دفعہ اس خبر پر آ چکے ہیں پہلے جب استطیع ارمیلا کی یہ تھی کہ وہ دوسروں کے گھروں میں جاتی تھی کام کرتی تھی سرکار سے ہم نے تب بھی سوال پوچھا کہ آخر کیوں سرکار کی طرف سے دھیان نہیں دیا جا رہا ہے دھیان دیا گیا نوکری دی گئی ایک جگہ باندھ کر رکھ دیا گیا کہ آپ جائیے وہاں پر کام کیجئے لیکن عارتھیک استطیع پر دھیان نہیں دیں گے چھ مہینے سے تنخواہ نہیں دیں گے یعنی جو آپ دوسری جگہ جا کر کما لیتے تھے اب تو اس سے بھی گئے اگر آپ ایک سامانی بیکتی یا سامانی کرمچاری کا ذکر کر رہے ہوتے تو ہم یہ بھی ماننے کے لیے تیار تھے کہ آپ تھوڑی بہت لیپاپ ہوتی کر دیجئے لیکن آپ اس چہرے کے بارے میں ذکر کر رہے ہیں جس کے ذریعے آپ سنستان کو ایک ویبھاگ کو ریپریزنٹ کر رہے ہیں مہیلا سشکتی کرن یہ دیوش شاید بہت اہم ہے کہ مہیلا سشکتی کرن کی برانڈ ایمبیسڈر جو لڑکی ہے اس لڑکی کی استطیع یہ ہے اب اگر مہیلاوں کی مضبوطی کا چہرہ ایسا ہوگا تو کیا ویبھاگ یہ درشانہ چاہتا ہے کہ ہمارا چہرہ بھی ایسا ہی ہے اور ایک بات تو تائے ہے کہ ہم نے بڑے بڑے چہرے دیکھے چمچماتے ہوئے چہرے چاہے وہ سٹارز کے ہوں یا کھلاریوں کے ہوں برانڈ ایمبیسڈر جو الگ الگ چیزوں کے ہوتے ہیں لیکن اس بات سے ایک بات تو صاف ہے کہ سرکار کو نہ تو اپنے چہروں کو چمکانا آتا ہے اور نہ ہی ویبھاگ کو برانڈ بنانا آتا ہے ایک چھوٹے سے بریک کے لیے رکھ رہے ہیں بہت جلد حاضر ہوتے ہیں نمسکار بہت سواغت ہے آپ کا آپ دیکھ رہے ہیں آپ کی آواز آپ کے ساتھ میں ہوں رہا مہنشربہ اور آپ کی آواز میں آج ہم بات کریں گے کانگریس کی ہسٹری کلاس کی جیاں مدیپردیش کانگریس اپنے کارڈے کرتاؤں کو کانگریس کا ہی اتحاس پڑھا رہی ہے مدیپردیش کے ساتھ ساتھ پورے دیش میں دن با دن اپنا جنادھار کھوٹی جا رہی کانگریس اتحاس کے ذریعے اپنا ورطمان سوارنا چاہتی ہے تاکہ پارٹی میں ایک بار پھر سے جان آ سکے تو دیکھا آپ نے کی کارڈے کرتاؤں کو پارٹی کے اتحاس سے رو برو کروا رہی ہے کانگریس سوال یہی ہے کیا کارڈے کرتاؤں کو پارٹی کا اتحاس ہی نہیں معلوم کیا یہ کارڈے کرتا بینا وچار دھارہ جانے ہی کانگریس سے جڑ گئے سوال یہ بھی ہے کی کیا ہسٹری کی اس کلاس سے کانگریس کے دن پھریں گے کیا اس کا ورطمان سمرے گا ہمارے ساتھ ایک پینل موجود ہے ہم اپنے میمانوں سے انتوام سوالوں پر جواب لینے کی کوشش کریں گے ہمارے ساتھ بھارتی جنتہ پارٹی کی طرف سے وجیندر سنگھ سے سودیا جی اس وقت جڑے ہوئے ہیں اور کانگریس کی طرف سے آرکے دوگنے جی بھی اس وقت ہمارے ساتھ ہیں ودھائک ہیں آپ اور ساتھی ورشت پترکار گرجہ شنکر جی بھی بھوپال سے ہمارے اس پینل میں موجود ہیں بہت سواگت ہے آپ سبھی کا چاہتا ہوں کیا اب یہ ضرورت آگئی ہے کہ الگ الگ چھوٹے چھوٹے سنسطان کھول دیے جائے اور پھر اس پہ لکھ دیا جائے کہ اچھے بھاجپائی کیسے بنے اس میں داخلہ لے اچھے کانگریسی کیسے بنے اس پہ داخلہ لے وہاں پڑھے اور وہاں سے نکلے یا پھر راجنیتی جس طریقے سے کرتے آئے ہیں لوگ کہ اپنے بڑے سینئر نیتاؤں سے ملے سیکھیں ان کے ساتھ اٹھیں بیٹھیں اس طریقے سے راجنیتی چلنی چاہیے